بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی مشہور و معروف سوشل میڈیا کی پرسنیلٹی مذہبی شخصیت انجینئر محمد علی مرزا اگر آپ نے کبھی ان کی ویڈیو نہیں دیکھی یا آپ ان کو پروپرلی فالو نہیں کرتے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تو ضرور دیکھیں ایک مرتبہ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کے جو فقی معاملات ہے جو مذہبی معاملات ہے دینی مسائل ہے اس میں آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا شاید آپ نے کبھی نہ کسی نہ کسی سے ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا ان کا تعریف ہمیشہ جس کسی کو بھی ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے نام میں مرزا آتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ بڑے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو بلکتے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آپ اس کے نام میں مرزا آتا ہے تو یہ مرزای ہے اس کو مت سنیں آپ گمرا ہو جائیں گے آپ جناب اسلام سے بے دخل ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے اس طرح کی فتوے دیتے دوزار بیس سے میں ان کو سن رہا تھا دوزار اکیس میں پروپر سننا شروع کیا تقریباً ڈیٹھ سال سے میں ان کو مسلسل سن رہا ہوں اور میں ان کا فین بھی ہوں فالور بھی ہوں سٹوڈنٹ بھی ہوں مجھے بہت خواہش تھی کہ میں ان کو مل سکو لیکن ٹائم مینج نہیں ہو رہا تھا ویسے تو اتوار کا دن جو ہے ان کا سیشن ہوتا ہے لائف وہاں پر سٹوڈنٹس ان کے جو فینز ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں ان کا سیشن آٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو کوئشنز ہوتے ہیں وہ بھی لیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کسی تصویر وغیرہ بنوانی ہو ویڈیوز بنوانی ہو تو وہ بھی بنا لیتے ہیں اس مرتبہ انہوں نے جمعے کے روز اپنا سیشن رکھا بارہ ربی الاول کی وجہ سے کیا کہ بارہ ربی الاول جو ہے وہ اتوار کے دن آ رہی تھی میں نے بھی رادہ کیا جہلم گیا تو کیا کچھ ہوا وہاں پر میں آپ کے سامنے تمام طرح صورتحال آسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوں جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی ان کا جو اسلامیک سینٹر ہے جہاں پر وہ تقریر کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں سیشن کرتے ہیں جہاں پر باتیں ہوتی ہیں جو ویڈیوز میں آپ جگہ دیکھتے ہیں یہ بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ مین روڈ کے ساتھ یہ شاید پانچ چھے منٹ کا راستہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بہت چھوٹا سا شہر ہے یہ بلڈنگ کے اندر ایک سینٹر بنا ہوا ہے بلڈنگ کی فرس یا سیکنڈ فلور کے اوپر جو ہے یہ سینٹر بنا ہوا ہے انٹرنس پہ آپ کو یہ بات بڑی پریشان کرے گی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کی ایک تلاشی لی جاتی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی نارمل تلاشی اس طرح بینک بغیرہ میں انٹر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک فلور کروس کریں گے دوسرا سٹیج آئے گا وہاں پر آپ کی جو تلاشی ہوگی وہ بڑے ہی خوفناک طریقے سے کی جائے گی مطلب آپ کو بلکل چھانڈ مارا جائے گا میرا تو انہوں نے پرس بھی نکال لیا تھا موبائل بھی نکالا میری گڑی تھی وہ بھی انہوں نے نکالی اس کو بھی خوب انہوں نے اچھی طرح دیکھا اس کے بعد انہوں نے جانے دیا جا کر ہم حال میں پہنچے دس بجے سے پہلے پہلے پہنچ گئے تھے تو ناشتے کا انتظام کیا ہوا تھا ناشتے میں جو منیو تھا وہ چنے تھے روٹی وغیرہ تھی اس کے علاوہ چائے بھی تھی چائے بڑی زبردست تھی لیکن چنوں کا جو لیول تھا اتنا خاص نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلم کے اندر اور لاہور کے چنوں میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے تو میں لاہور سے گیا تھا میں بھی وہ لوگ جو چنے نہیں کھاتے جن کے شہروں میں نہیں ہوتے لاہوری چنے شاید ان کے لیے وہ بہت زبردست تو خیر اس کے بعد دس جو ہال تھا وہ خالی تھا انجینئر صاحب نہیں تھے اور ہال تھنڈا تھا اچھا خاصا ایسی لگے ہوئے تھے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ دس گھنٹے بھی وہاں پہ بیٹھ جائے تو آپ کو وہاں پہ گرمی نہیں لگ سکتی واش رومز کا وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے اچھے واش روم ہے صاف سترے واش روم تھے وضو کے لیے جو ہے الگ جگہ بنائے گئی تھی پینے کا پانی وہاں پر میسر ہے فلٹرٹ پانی ہے وہاں پہ اور سیکیورٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیکیورٹی کے جو سٹیجز ہے تلاشی وغیرہ اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جناب یہ تو زیادتی کر رہے ہیں ہم تو یہاں پر ایک فین بن کر سٹوڈنٹ بن کر آئے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح چیک کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کی جتنی مرضی گہری دوستی ہو جتنی مرضی آپ کی سفارش ہو آپ کی وہاں پر تلاشی ہوگی اس کی وجہ بہت کلیر سی ہے اگر آپ پراپرلی فالو کرتے ہیں جینل صاحب کو تو ان کے اوپر آلریڈی حملے ہو چکے ہیں اور اسی طرح ایک بندہ آیا وہ فینٹا یا فالور بن کر آیا اور اس نے اٹیک کر دیا تھا تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ جو سیکیورٹی کا تلاشی کا جو پروسس ہے وہ بہت سخت رکھا ہوا ہے بارہ دس بجے کے قریب جو ہے ان کی انتظامیہ کا ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے اور آپ کو پرچیا دیتا ہے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس سوال آپ اس پرچی کے اوپر لکھ کر ہمیں دے دیں اور اپنا سوال مختصر رکھیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں اپنا سوال ضرور مختصر رکھیں ڈیٹیل میں مجھ جائے ڈیریکٹلی سوال کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندے جو جس سنس میں یہ بات ہو رہی ان کو سارے بیگراؤنڈ کو پتہ چل جاتا ہے تو سوالات لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد دس سوال دس کے درمیان میں ایک دم سی ان کے انجیدر صاحب کی انٹری ہوتی ہے جس طرح ان کی بڑی فیمیس انٹری ہے اسلام علیکم اس کے بعد لا حول ولا قوتہ پڑھتے ہیں مختلف تصویحات پڑھتے ہیں تو وہ انٹر ہوتے ہیں اور آ کے اپنی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ریکارڈنگ جو ہے آف ہو جاتی ہے تھوڑی بہت گپ شپ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو کرنٹ افیر کا ٹاپک ہوئے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے سوال گھنٹہ ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ پر خاص سے اس کرنٹ افیر کے ٹاپک کو ربی الاول کے موقع پر جو گفتگو تھی وہ ان ریکارڈ کروائی اپنی بڑی زبردست گفتگو تھی اچھا موبائل پر سننے میں اور لائف سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے اگر آپ قریب سے دیکھتے نا تو موبائل میں جو آپ کو جوش اور جذبہ جو ان کے اوپر کیفیت تاری ہو جاتی نا اس سے زیادہ جو ہے مزہ وہاں پہ آتا ہے جب آپ لائف بیٹھتے ہیں اس کے بعد تقریر جب ان کی ختم ہوتی ہے کرنٹ افیر کے حوالے سے تو پھر آپ کے سوالات جو ہے پرچیوں کے شکل میں آتے ہیں وہ ایک ایک سوال کو ایڈریس کرتے ہیں اور مختصر سا جواب دے دیتے ہیں اور ساتھ میں حوالہ دے دیتے ہیں کہ جناب اس پر میری ویڈیو بنی ہوئے ہیں ویسے میں بھی آپ کو مشورہ دے دوں کہ ان کے پاس جو بھی سوال آتا ہے تو 99.9% سوالات وہی ہوتے جن پر وہ آلریڈی رسکشن کر چکے ہوتے ان سوالات کے سلسلے کے بعد جو ہے بقاعدہ سیلفیز کے لیے احتمام کیا جاتا ہے ایک الگ روم ہے اور وہاں پر دوبارہ آپ کو تلاشی کی جائے گی آپ کو لائن میں لائے گا لگا جائے گا پھر جا کر آپ ان کے ساتھ اپنی سیلفی بنا سکتے اور یہ نہیں کہ صرف خاص لوگوں کے ساتھ سیلفی بنائی جاتی ہے عام بندے کے ساتھ بھی وہ سیلفی بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد سموسہ اور چاہے آپ کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائے میں نے جو چیزیں وہاں پر دیکھی ایک تو یہ کہ اکثر ہم کسی علماء کے جو ہے علماء کے پاس جائیں علماء دین کے پاس جو بڑے پاکستان کے نام اور علماء ہیں میں گیا بھی ہوں تو وہاں کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے وہ اس طرح کہ جیسے ہی وہ مفتی صاحب یا شیخ الحدیث صاحب انٹر ہوتے تو سب نے کھڑے ہونا ہے سب نے سبحان اللہ کہنا ہے سب نے جناب ہاتھ ملانا تو چومنے اور جھکنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہاں پیسہ کچھ نہیں تھا بالکل سادہ سے انسان ہے بہت سادہ انسان ہے میں نے شاید اپنی لائف میں ان سے سادہ سادہ انسان کبھی نہیں دیکھا میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا یوٹیوب چینل چالیس پچاس لاکھ کمانا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اس بندے کی سادگی اس کے اوپر ختم ہے سب کے ساتھ کوئی خاص نیوہ پر کوئی عام نیوہ پر سب ہی خاص ہے اور سب کو ہی وہی پروٹوکول وہی کھانا وہی سب کچھ وہی عزت وہی رسپیکٹ دی جاتی ہے خیر جن لوگوں کو کوئی اور ان کے ساتھ پرسنل لیشن ہوں وہ ان کی الگ بات ہوتی ہے لیکن اگر میری طرح کوئی بندہ جائے لاہور سے سلامباد سے کراچی سے وہ عرب پتی ہے وہ کروڑ پتی ہے وہ سائیکل والا ہے وہ جو بھی ہے ان کو سیم ہی ٹریٹ کیا جائے گا ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ بہت سادھا انسان تھے بہت ہی سادھا میں نے ان سے سادھا انسان ابھی تک اپنی لائف میں کوئی نہیں دیکھا کہ اس موڈرن دور میں اس موڈرن ایج میں کوئی مولوی کبھی سیدھا ہوئی نہیں سکتا وہ آپ کو پرادو لینڈ کروزر وی ایٹ سے فورٹیونر سے نیچے یا زیادہ زیادہ یہ کرولا شرولا کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تو اس پہ اس پہ ہی پھر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو نوکر جو ہے کرولے میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آئے موبائل کوئی بڑا چھوڑا لمبا موبائل نہیں تھا ان کے پاس بٹنا والا سادہ سا موبائل تھا اور بڑے ہی خوش اخلاق بڑے ہی خوش اخلاق تیسری چیز میں نے جو نوٹ کی کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہے میں نے ان کے اوپر کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جب ان پر اٹیک ہوا اس کی مضمت کی ان کے خلاف جو ٹرنڈز ہوتے ہیں اس کی مضمت کی تو شاید میری ویڈیو ان تک کسی نے پہنچا دی ہو ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے چینل کو کھول کے بیٹھ جائے کہ جناب یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے شاید ان کے جو ٹیم کے میمبرز ہیں یا جو ان کے وہ سٹوڈنٹس جو بہت پرانے ہیں دس بارہ سال سے انہوں نے آگاہ کیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں نے آپ کا جو ہے لائف سٹوری میں انٹریویو دیکھا تھا تو آپ بڑے لیٹ آئیں بہت پہلے آنا تھا خیر وہ بات بھی نہیں نہیں ان کا حافظہ جو ہے بہت ہی مضبوط تھا اس کے علاوہ ہم جب علماء اور جو مفتیان کرام ہیں شیخ الحدیث صاحبات ہیں جو ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ مرکز تجلیات اس طرح کے فرقے لکھے ہوتے ہیں شعر و شاعری لکھی ہوتی ہے ان کے روم میں اس کا کچھ نہیں تھا ایک قرآن کی آیتی جو فرقہ بندی سے متعلق ہے ایک وہ تھا جو کہ کیدری گافی تھی ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور ایک برخواستے صورت الرحمان کی جو ہے کیدی گرافی تھی وہ لگا ہوتا ہے ایک اور تھا اس میں بھی قرآن کی کوئی صورت تھی شاید صورہ فاتحہ تھی وہ مجھ سے پڑا نہیں جا رہا تھا پتہ نہیں کون سا ٹیکس تھا وہ یہی تین چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی لائبریری تھی وہاں پر ہر قسم کی کتابیں پڑی ہوئی تھی وہاں پر حشت بحشت اور دوسری جتنی کتابیں تھی دیوبندی فرقے کی یا پھر بریلوی فرقے کی یا اہل حدیث فرقے کی وہ سب کتابیں وہاں پر موجود تھی قرآن وہاں پر موجود تھا حدیث کی تمام تر کتابیں وہاں پر موجود تھی اور یہ سچ ہے کہ وہ کتابی ہے یہ میں چیزیں مان چکا ہوں کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا علماء کے رومز کے اندر بڑے بڑے بس آپ کو جو ہے سائٹ ٹیبل پر پڑے ہوئے جو ہے لیمز نظر آئیں گے ڈیکوریشن پیسز نظر آئیں گے ان کے روم میں ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پر قرآن تھا وہاں پر حدیث تھی وہاں پر کتابیں پڑی ہوئی تھی وہ جو محدثین نے لکھی ہے جو وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے تھے انہوں نے لکھی ہے اور سادہ سی زندگی تھی اندر کوئی مرکز تجلیات اور اس طرح کے بڑے بڑے فرقے شیر بازی یہ ایسا کچھ نہیں تھا میرا اپنا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا بہت ہی اچھا رہا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لاہور سے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے بس اپنی کنوینس گاڑی ہے تو آپ بہتر ہے صبح پانچ یا چھے بجے کے درمیان میں نکلیں تین سوہ تین گھنٹے میں وہاں پر پہنچ جائیں گے اگر اپنی کنوینس نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک رات پہلے جائے اور وہاں پر ان کا جو اکیڈمی کا ریسیٹ سینٹر ہے اس کے بالکل سامنے ہی ہے ایک کیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر آپ کو ارام سے پانچ سو چھے سو ہزار روپے میں آپ کو روم مل جائے گا کھانے پینے کی وہاں پر سہودت ہر قسم کی موجود ہے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا جو چیز مجھے ویسے تو میں ان کی بہت چیزوں سے امپریسٹ ہو کیونکہ وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ قرآن رسول سے کرتے ہیں تو قرآن رسول سے جو بات کرے گا تو وہ تو کوئی بھی کرے ہمالے لے وہ معزز ہے لیکن جو چیز مجھے لگی کہ سادگی ہے بہت سادگی ہے ان میں اور جس کا مجھے شبہ تھا جس چیز میں مجھے شک تھا کہ یار شاید یہ کوئی جب آپ ان کے پاس جائے تو خاص کوئی پروپیگنڈا ہو ان کا کوئی ایجنڈا ہو وہ آپ کو دے ایجنڈا وہ آپ کو کوئی نہیں دیتے حدیث اور قرآن اور اپنے رسرچ پیپر جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں رسرچ پیپر آپ کو گفٹ کرتے ہیں فری اور اگر آپ نے کتابیں لینی ہیں تو اس کے آپ کو در پیمنٹ پے کرنی پڑتی اس کے بعد دیتے ہیں مطلب ان کا ایجنڈا کوئی نہیں تھا ونہ اگر آپ علماء سے اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کسی نہ کسی ایجنڈے میں انوالف کر دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ ان کے لئے بطور سلیپر سیل جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایکسپیرنس میرا بہت اچھا تھا شاید کچھ چیزیں میں مس کر گیا ہوں کیونکہ میں احترام کرتا ہوں ان کا میرے استاد ہے میرے ٹیچر ہے آپ لوگوں کو موقع ملے کبھی لائف میں تو ضرور جائیں اور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ میں دوبارہ بھی وہاں پر جاؤں اور اس نیت سے جائے کہ ایک تو ان کو مل سکے دوسرا ان کو قریب سے اوبزرف کر سکے اس جگہ کو دیکھ سکے اور لاہر خواہش رہتی ہے ایسے بڑے لوگوں سے ملاقات کی مثلا میری لائف میں خواہش تھی کہ میں کبھی ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب کو جو ہے وہ ہاتھ ملا سکو لیکن نہیں پوری ہوئی موقع نہیں ہوتا تھا ان کے بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل تھے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن اگر انجینئر صاحب نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے تو اتری چیز یہ ہے آنے والے وقتوں میں یہ جو سیلفیز کا سسٹم ہے وہ وہاں پر ختم کرتے بلکل تو ہمیں چاہیے اور ہاں ایک اور چیز کہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کے جائے کیونکہ وہ وہاں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں وہ ٹوٹل سی سی ٹی وی ہے ان کی سیکیورٹی وغیرہ ہے پروپر اور رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھیں گے تو وہاں پر شر پسند ناصر جو ہے وہ کبھی بھی کہی پر بھی نازل ہو سکتے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے اسلام کا تو کوئی بھلا نہیں ہوتا بس اپنے ہی فرقے کی تباہی کرتے ہیں اور پاکستان کو ہی بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے خدمت کرتے ہیں یہ ایسے کام کرنے کہ لوگ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں بڑی رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے یہ بڑی پوزٹیف چیز ہے ضرور جائیں وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کے علم اضافہ ہوگا اگر آپ کبھی وہاں پر گئے ہو اور آپ کا ایکسپیرینس ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ پاس